بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پروگرام ازان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور اندر صاحب ایک بات پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں زبانہ طالب علمی میں میں نے ایک شیر پڑھا تھا اور وہ مجھے آج تک یاد ہے بازیچہ یا اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے سب و روز تماشا میرے آگے ہم نہ آئے روز اس شہر میں اس ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے افرانے بالا ہوں عرقینے اسمبلی ہوں سیاستدان ہوں مختلف منصوبے اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ ایک فلاحی سلسلہ ہے جو عوام کی سہولت کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بسائل کا بعض اوقات زیا کیا جاتا ہے اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طرح دوں گا جھنگ کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ جھنگ نے نواز چوک پر تھانے صدر چوک پر اور یوک چوک پر کچھ عرصہ پہلے سگنلز لگایا گیا تھا ٹریک سگنلز آج کل وہ بند پڑے ظاہر ہے اس پہ کوئی نہ کوئی رقم پرچ ہوئی ہوگی اسی طرح نواز چوک میرا ایک آفشار بنائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے اب وہ ہمیں نظر نہیں آتی مختلف موڈلز لگایا گئے اور موڈلز کو نئے موڈلز کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ پرانے موڈلز میں کیا خرابی تھے اور نئے موڈلز کیا بینی فٹ ہے اس طرح گزشتہ سال یہ کلمہ چوک کے ساتھ کچھ گملے رکھے گئے ان میں پودے لگایا گیا اور کچھ بعد وہ گملے بھی تبدیل کر دی گیا وہ بھی توڑ پڑ گا شکار ہوگا ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں ہم بڑا غریب ملک ہیں ہمارے پاس وسائل کی شدید قلت ہے لیکن شاہد سار وسائل کا زیاد ہی ہوگا ہے تو ہائی صاحب چاہے اس حوالے سے بات کریں گے ہائی صاحب جس طرح میں نے یہ ایک دو باتیں کی کہ ٹریفک سگنل کسی بھی بیکھے ہو سالانے جانے ہیں کھمبے شمبے حالے بھی لگ گئے انہوں نے انہوں نے مرخیالے پھر اسی طرح کھان صدر چوکے اسی طرح مختلف موڈل بنا کے رات اتنے گئے پھر وہ تبیل بھی ہو گئے کیا یہ وسائل لزیا اسی کیوں کرنے مطلب کی ساڑھی سائی کی یہ کی وجوہات ہیں اس لیے دیوارے کے آج سو ان ساڑھے گلپا اسے نہیں لب دے اسی جناب لوگوں کو دکھر سے کہیں دیوارے دے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ موضوع جو ہے تو منصف کیا ہے بات یہ ہے میں تو دیکھ رہا ہوں فاران میں کچھ عرصہ رہا ہوں وہاں پہ تو اس چیز کا تصوری میں نہیں ہے ایک منصوبہ بنتا ہے تو اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور اس کو مکمل کیا جاتا ہے پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے ہمارے ملک میں بات کسیلی یہ ہے کہ جمہوریت ہے اور یہ سب سے بڑا جو ہے یہ ہماری یہ تباہی کا باعث جو ہے نام یہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن نہیں ہوتے لوکل باڈیز ایکٹیو ہوں تو یہ ہمارے قومی اور صوبائی ساملے جو امران جو ہے ان کو جو رقمیں دی جاتی ہیں فرد دی جاتے ہیں وہ ان کی وساطہ سے خرج کرتے ہیں اور اس میں سے اپنے حصے وصول کرتے ہیں اور اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی حکومتیں جلدی وہ بنتی ٹوپتی رہتی ہیں اب ہم میرے شہر میں جو ملک صاحب نے ابھی کہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس اشتہ چالیس پنتالیس سالوں سے کئی چیزیں بنی اور پر ٹوپتی ہیں مثلا جیسے ملک صاحب نے بتایا میں نے دیکھا کہ یہاں سرلیٹرون میں کلمہ چوک کے ساتھ اور نواز چوک میں اسی طرح عیوب چوک میں اور یوسف شاہر ہوت کے اینڈ پر اور اس کے ساتھ لائبریری بس طرح اسے پر لگایا گیا تھا مارڈل بنایا گیا پھر تک پہ بنایا گیا تھا پھر تک پہ بنایا گیا تھا تو تاوی سارے مارڈل جو ہیں بیل گاڑی تھی اور گھوڑے تھے اور یہ ساری چیزیں نصب کی گئیں ظاہر ہے اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ پبلک پارٹنرشیپ بھی تھی اس میں تو وہ بنا کے اس کے بعد ان کی حفاظ نہیں تھی ہر قیامت عمارت نوصار یہ جو افسر شاہی ہے مہت اس کو نوکر شاہی کہتا ہوں کہ یہ اتنے عللے تللے کرتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا فاند فرد کرنے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مال مفت دلے بے رہے ہیں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں جس میں سے مبائی بنات طور پر ان کو زیادہ خود فیادہ ہو سکے میرے ملک میں بدکستی سے جو ہمارے ممبران تھے قومی یا سبائی سمبری ان کو جو فاند بھی لے ان کے بھی جو منصوبے بنایا گیا شہر میں تضیین و ریش کا کام یہ شروع کیا گیا تو اس میں اس کی کنٹینیوٹی نہیں تھی پرانے منصوبے سارے ختم کر دیئے گئے اب نئے سریعہ سے یہ صاحب کا ڈی سی صاحب جو ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں باشا اللہ ان کو اللہ تعالیٰ اور عزت دے وہ یہاں سے گئے ہیں تو انہوں نے چھلانگ لگائیے وہ پی سی بی کے بن گئے ہیں وہاں پہ تو بات یہ ہے کہ جب یہاں تھے تو میرے ملکات رہتی تھی میں نے ان کو بھی ایک تجویز دی تھی کہ پلیز یہ جو آپ مادل اتنے زیادہ نصب کر رہے ہیں ان کو نصب کرنا ہی ہے تو اس طریقے سے نصب کریں کہ سامنے جس چوک میں ہو تو سامنے سے آنے والی ٹرائفک جو نظر ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں عیوب چوک میں جو وہاں پہ مادل لگا ہوا ہے تو سامنے سے آنے والی ٹرائفک نظر نہیں آتی اور اس وجہ سے اکثر وہاں پہ حاصل کر رہتے ہیں اسی طریقے سے یہ کلمہ چوک بنایا گیا تھا اور بھی کئی جگہ پہ جتنے بھی بنایا سوائے ایک جگہ کے جو یہ کچھاری کے ساتھ ہے عیوب اس کے یو بیل کے ساتھ وہ بہتر ہے کہ اس میں سامنے سے آنے والی ٹرائفک جو نظر آتی ہے تو بات یہ پچھلے سارے مادل توڑ کے آپ نے یہ بنا دیئے اسی طریقے سے جتنے بھی شہر میں پارک بنائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ جتنا خرچہ نظر آ رہا ہے پتا چلا ہے ہم نے اس پہ آر ٹی آئی بھیجی ہوئی ہے ابھی تک ہمیں اس کا جواب نہیں ملا تو میرے نالج میں ہے میری جو مبینہ طور پر اطلاعات ہیں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں اب موقع پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کی خرچ کیا گیا اس میں ساتھ ایک چھوٹی سی اور بات بیارڈ کریں گے گا یہ جنگ کہہ کہتے ہیں اس کا جم خانہ جو اب اس کا جنگ کو کیا فائدہ ہو مجھے تو سمجھ نہیں آئی لیکن اس میں آپ دیکھنا اس میں پول شامل کر دیا گیا وہ جو نادرہ والا آفیس تھا وہ بھی شامل کر دیا گیا لیڈی سپار جہاں پارکنگ بنی ہوئی تھی وہ کچھ علاقہ بھی شامل کر دیا گیا تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جنگ کی عوام کو کیا فائدہ جس پہ آپ نے کلوڑوں پیلہ لگا دی ہیں اور اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جناب اس کے بتاتے ہیں فائدہ کیا ہیں اس کی آمدنی کیا ہے تو وہ آپ کے گلے پڑے گی ملک صاحب تو یہ چیزیں بھی ہیں مطلب وہ منصوبے لگائیں بات کریں اس پہ کام کریں ایسی طرح بھی میں اس پہ بات کرتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ اس کے ذرا بتائیے گا اس کی رینویشن ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو غلام نبی بلاک ہے یہ میرے خیال میں مشرف کے دور سے جو ہے انہیں یہ سفر کر رہے ہیں پہلے اس کا افتتاع ہوا پہلے پہلے دور بارش آئے اس کی بیسمنٹ پانی آگیا وہ جناب مقبول صاحب جو گورنر تھے اس نے میں اس ٹیم میں شامل تھا ان کے ساتھ تھی انہوں نے ایک جگہ پہ تختی لگائی دوسرے جگہ لگائی پھر جناب انہوں نے آگے جامعہ اسکول میں لگائی تو تو اس وقت یہ پتہ چال رہا تھا کہ ایک مقصود ایک خاندان کو یہ اس وقت ایم پی اے تھے ان کو نوازنے کے لیے ان کا قادو چا کرنے کے لیے انہوں نے یہ منصوبے بنایا ہیں لیکن وہ منصوبے تاہال جو ہے وہ تکمیل پایا تکمیل کو نہیں پہتے ابھی جیسے ملک صاحب نے بتایا پتہ چلا ہے کہ چاند ابھی ان کو میرے خیال میں ایک دو مینے ہو یہ وہاں پہ اس کو بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور پورا ہسپتال تقریبا اس کا زیادہ حصہ جو ہے ادھر مرمت کا کام جاری ہے ادھر شفت کر دیا گیا تو بارش آئی ہے تو اس کے اندر پانے کا یہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی یہ فنڈ مختص کیے جاتے ہیں ان کو پرپر طریقے سے خارج نہیں کیا جاتے ہیں جب غلام نبی بلوک ہے اس میں آپریشن تو حلصہ شروع کر دیا گیا وہ پولی شروع کر دی گئی لیکن اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس بندے کا آپریشن ہوتا ہے اس کو غلام نبی بلوک سے پرانے بار اتنا شفت کیا جاتا ہے اس مریض کے لیے تو حالت ہی بری ہو جاتی ہے کتنا سفر ہے اس کو درمیان میں آپ اگر اس کو یہ کام آپ نے کرنا ہی تھا کہ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے غلام نبی بلوک کے اوپر جو کمرے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ آپ اس کو جو آپ کا وارڈ تھا وہاں آرزی طور پر بھائی سٹیابیش کر دیتے مطلب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں مطلب اور پھر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بس سر بتا کیا ہے کہ ابھی میں پچھلے دنوں میں نے کام کے سلسل میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ پرانا ہسپتال کا سارا حصہ تقریباً بند ہے وہ رینویشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہاں پہ یہی رینویشن کا کام میں پچھلے بیس پچیس سالوں سے دیکھ رہا ہوں بار بار ٹیلیں اکھڑتی ہیں لگتی ہیں وہ اندر کمرہ جو ہے اس کے اندر وہ کرتے ہیں وائٹ وائچ کرتے ہیں یہ کیا ہے سلسلہ بھائی ہمیں یہ رینویشن جو آپ کرتے ہیں باہر میں ٹیلے لگا کے اس کا ہمیں اتنا نہیں ہے ہمیں جو ہے دوائیاں چاہیے عدویات چاہیے لوگ رول رہے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر نہیں ملتے مخصوص ہے چند چیزوں کے لئے مخصوص ہوگا ٹھیک ہے اس کو وہاں پہ رہنے دیں اور یہ جہاں پہ جو پرانی چیزیں چل رہی ہوں وہیں کریں اب یہ کیا اگر چھ مینے بعد اس کے رینویشن ہوتی ہے یہ پیسے کھانے کے بہانے بات یہ ہے اللہ معافی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں پیسے کھانے لیکن مسائل کا درست استعمال تو ہونا چاہیے ہمیں اللہ معافی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اتنا سے غیر فعال ہیں بھئی وہ بنایا کس لیے تھے اس کو پیسے کس لیے لگایا تھے اگر اس کو غیر فعال ہی کرنا تھا یہ ہمارے صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کر مجھے یاد ہے ایک انجیو نے کہا تھا کہ ہم فری شہر میں سگنل لگوا لیتے ہیں ترسی سگنل وہ یہ کہنے والے یہ کہتے تھے کہ جھنگ کے جو طلبہ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سگنل کیا ہوتا ہے ترسی سگنل تو کسی نے پوچھے میں کہا جی پتہ نہیں جھنگ میں تو ہے ہی کوئی نہیں تو اس کے بعد کسی کو ہوش آیا تو ایک انجیو نے کہا کہ انہوں نے جب خدای شروع کی مجھے یاد ہے کہ ترسی سگنل کے لیے ایو اس میں نواز صوف میں لگا جا رہے تھے تو جناب ہائی ویڈ دپارٹمنٹ نے آگے سٹے لے ریا کہ ہم نہیں بنا جاتے تھے پتہ نہیں ان کو حصہ نہیں مل سکا یہ ان کی کیا وجہ تھی اس پر لہر دے اس پر بعد کام بند کر دیا گیا بعد میں وہ سگنل لگائے گئے اب وہ کافی عرصے سے بند ہیں بھائی اس کا جو زیاہ ہوا ہے اس کا کون ذمہ دا ہے کون ذمہ دا ہے اتنے پیسے جو لگائے گئے ہیں کروڑوں روپے لگا دیئے گئے ہیں لاکہ روپے یہی حال ہے جیسا کہ آپ نے بتایا جتنے لگے ہیں کروڑوں روپے ہزاروں لگے ہیں اس کا کون جواب دے ہے ہماری سیاسی قیادت کہاں ہے یہ بیوروکریسی تو آتے ہیں وہ تو چند سال لگاتے ہیں اور اب یہ دیاری لگا کے چلے جاتے ہیں اور مزید کی بات ہے بیوروکریسی سے آپ پوچھ نہیں سکتے بلکہ کچھ جواب نہیں جاتے مجھے یاد ہے کہ کئی بیوروکریٹ جو یہاں پہ رہے ہیں بلکہ میں نے نشان دے آپ ان کا ربئیہ دیکھیں ربئیہ وہ بندوں کو لگتا ہے بلکہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں میں نے نشان دے کی تھی یہاں پہ ایک عبید ربانی قریشی تھا لیسی جان تو اس کے زمانے میں یہ سویمک پول بنا تو جس دن اس کا افتتاع تھا افتتاع کے وقت پانی چھوڑا گیا تو اس کی ٹیلیں اس میں ٹیلنے لگے میں نے خبر لگا دی تو اس کا میں بڑا برا منایا وہ کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا میں نے کہا دیکھیں جی تو اس نے میرے خلاف پھر ایک بار دفعہ ایک سو چوالیس کا پرچہ در کرا دیا تھا انتقامہ تو میں پھر اس وقت نازم ہوتے تھے انہوں نے کہا نہیں آجیسا کوئی بات نہیں ہے ہم وہ ختم خود ہی انہوں نے پھر ختم کر دیا مقصد یہ ہے یہ تو پھر انتقامی کارروائی پر آ جاتے ہیں اب دیکھیں وہ سمیں پول جائے اس میں شہر کے نوجوان آتے تھے وہ آکے نہ آتے تھے اس میں ترہ کی سیکھتے تھے اب سارہ وہ اتنا بڑا ہے علاقہ اس کو آپ نے بنا دیا جم خانہ کلب اس میں کتنے لوگ جائیں گے پھر اس کا سنا ہے کہ فیس پہ ہے وہ ممبرشپ پچاٹ پانچ لاکھ چھے لاکھ رکھے سنا اتنی ہے اس میں کوئی ہوتل سوٹل بنایا یہ بات پہ آئیسا اس سے بھار سجھ نہیں ہے اس سے بھار سجھتے ہوئی میں رات کو دیکھ رہا تھا وہاں پہ چل رہی تھی اس کے ساتھ کوئی گانا بھی لگا ہوا تھا پتہ نہیں کیا کہ یہ ہم نے یہ جم خانہ کلب بنا دیا اس کی تصویر دکھائی دار اس ویڈیو تھی بھائی دیکھیں اس پہ کتنے فیصد لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں جس شہر میں ریڑی چھابڑی والے جو ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی کسی جگہ پہ سعودہ بیچنے کے لئے وہ آپ جم خانہ کلب بنا گئے پانچ لاکھ پیس رکھ کن لوگوں کو آپ فسلیٹیٹ کارے ہیں یہ وہی لوگ ہیں ان میں یا تاجر ہوں گے یا بڑے بڑے دکاندار ہوگے یا نجائز فروش ہوں گے چلے جو بھی ہوگا لیکن وہ انتہائی مائنر تداد ہوگی دو سو چار سو پوائنچ سو ہزار چھبیس تائیس لاکھ کی عبادی ہے جنگ کی جی کرونا روپے لگا ٹھیک ہے اب اس پہ آپ دوسری بات وسائل کے زیاہ کی جو بات ہے وسائل کا غلط استعمال مطبع آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں یہاں پہ اختیارات کی بات بھی ہے کہ آپ اختیارات کا بھی مبینہ طور پر ہمیں ایسے ہی لگتا ہے ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ عوام کو یا جھنگ کو کیا ہوا ہے یہ اس سے بھی تک کہ یہ ہسپتال پر پیسے لگا دیتے آپ ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا ملک صاحب عام آدمی کو اور ٹریفیک سگنر بند پڑھیں عام آدمی کو تو اس سے جھ جھنگ کھا نکل کوئی سیدہ نہیں ہوا البتہ وہ جو وہاں پہ آگے جنہوں نے ہوتل بنایایا یا چند لوگ جائیں گے ان کی حیاشی ان کی چدرات ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ بنانے والا جو ہے میں ایک آدمی کیا ڈی سی کو اتنے اختیار آتا ہے وہ بنا کے چلا گیا بھئی اس پہ ہونی چاہیے اس کی میں سمجھتا تحقیقات ہونی چاہیے کہ جھنگ میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں جو پہنے چار ارب رپیہ آیا ہے وہ کس کی اجازت سے کس نے منظوری دیئے ہماری سیاسی کیادہ تو ایک طرف تھی تو یہ بیورکریسی نے وہ سارے منصوبے بنا کے پارکوں پہ جناب کسی پہ ایک ارب لگایا کسی پہ پہنے دو کروڑ پہ لگائیں اب وہاں پہ جا کے دیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی مرمت کے نام پر پیسے کھائے گئے ہیں میں یہ ریکوست کرتا ہوں ہمیں یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کھائے گئے نہیں کھائے گئے لیکن مسئلہ ہے کہ زیادہ ہوا ملک صاحب سامنے جا کہ پتہ تو چلتا ہے اس جگہ پتہ چلا ہے کتنے کرون لگے ہیں تو اس پر سامنے کچھ نظر نہیں آتے تو کیا ہوا مقصد یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے انٹی کرپشن کو اور اصحاب والوں کو چاہیے کہ دیکھیں جتنے پیسے پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ جو پیسے خرچوں ہیں اس کی منظوری کیسے دی کیسے ہوئی ہے کیا وہ ڈی ڈی سی جو ہے کوئی ہے بھی سی وہ ڈی سی صاحب مرزی سے کرتے رہے ہیں جہاں کا جی چاہ اب یہ پودے لگانے کی بات ہے میں گزر رہا تھا کلمہ چوک سے لے کے یہ پچھلے سال کی بات ہے کلمہ چوک سے گزر رہا تھا جہاں میں چوکی تھا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے ہیں اور پودے لگے ہوئے ہیں لازمی بات ہے چوک جائیں گے دو تین دن بعد میں نے دیکھا گملے توڑ رہے تھے ٹوٹے پڑے تھے پودے زائے ہوگے تھے بھائی اگر تم نے ان کو یہاں سے ریموو کرنا ہے تھے اس کو اٹھا کے کسی پارک میں رکھ لو مالے موہ دلے پہ رہے ہیں وہیں پہ توڑ رہے ہیں کیوں یہ حرام کا مات ہے یہ تو ہوگا لوگ بادشاہ کے آئے گے ایک سے میری ملکہ نے جگہ پساند آگی نیل کھڑا کر دیا اب یہ ہے کہ وہ جتنا حصہ ہے وہاں کلمے چوک سے ادھر تک اور ادھر یہ جو گیٹو تھا تو انہوں نے سارے گملے اٹھا دیئے توڑ دیئے توڑے کیوں ہیں وہ رکھ دیتے کسی پارک میں کسی سکول کو دیتے ہستوال کے سامن رکھ دیتے وہ توڑ کے اس کی جگہ نیپودے لگا دیئے گئے تو بات یہ ہے یہ جناب ہمارے فنڈز کا زیاہ ہے ہماری قومی اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بکھر روڈ پہ جو ہے نا درخت لگا دیئے کہتے ہیں بہت سارے ان میں سے ایک درخت بھی جو ہے نا اس وقت مجھے بتا دیں کہ وہ صحیح چل رہا ہے مطلب بہت سارے بھوشک ہو چکے ہیں اس وقت جب ہم نے پوچھا تھا ان سے اس وقت ڈی سی صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے وہ ایک سال کا معاہدہ ہے کہاں گیا اور سالی لگ گیا ہے اور درخت لگا ڈی سی صاحب بھی چلے گئے میں نے بلکہ میں نے بلکہ بات کی تھی ڈی سی صاحب سے اب تو جواب کوئی نہیں دینا کوئی نہیں دینا انہوں نے ملنے کی صاحب سے کہ جناب یہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو کر رہے ہیں ٹھیک رہے ہیں انشاءاللہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جناب میں سیال کوٹ گیا تھا جہاں سے آپ تنفسروں کے آئے ہیں میں ایک براز کے ساتھ گیا تھا وہیں نے دیکھا کہ سڑکوں کے درمیان میں اسی طریقے سے پودے لگیں اور سارے مرچائے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ تو آگئے ہیں یہی حال مارا ہوگا تو بات یہ ہے کہ جتنے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں ان میں سے بیچتر حصہ جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے اور باقی یہ زیاہ ہے ہمیں چاہیے جی سڑکیں سڑکوں کی حال اب حال میں ایک اور جو کام شروع ہے شہر میں بڑا جناب ہے پدلی کتنے کروڑ روپے کی لاغہ سے سیورج کا نظام چاہتا ہے ٹوبہ روڈ پہ جو خدای ہوئی ہے آدھی سڑک تباہ کر دی گئی ہے حالی میں بنی تھی اب دوسری طرف سے کلمہ چوک سے جامے چوک سے یہ بے کلونی تا وہاں پہ لائن بچھائی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ بھئی سڑک دو سو بیس فٹ چوڑی سڑک ہے یہ ایک تو دس فٹ چوڑی سڑک ہے اس کے کنارے پہ آپ کو چھے فٹ ساتھ فٹ دس فٹ جگہ جو خدا ہی نہیں ہو سکتی وہاں پہ انہوں نے جب یہ جو غزالی کالج ہے گورنگ غزالی کا اس کے ساتھ سے سڑک کیوں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس ٹھیکے دار کو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو سڑک جو اس کا کھاتا گیا ہے اور وہ نقصان ہوا اور حال ہی وہ سڑک بنی تھی بڑی اچھی تو یہ ٹھیکے دار متعلقہ افسران ان کے خلاف مقدمہ دھر دونے چاہیے اور یہ سارے پیسے ان سے لینے چاہیے بات اتنی سی ہے کہ ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مسائل کو آئیلائٹ کیا جائے ناظرین پتے کیا اصل میں نا ہمیں نہیں پتا مطلب اس حوالے سے کہیں پیسے فرمود ہوا ہے نہیں ہوا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ازاد بہتر جانتی ہے نہ ہمارے عزام لگاتے ہیں اسی طرح اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جنگ کے لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اب نواز چوک پہ عیوب چوک پہ اورتھانے سارے چوک سیگنز لگائے گئے تھے وہ سیگنز باند ہیں اب وہ سیگنز کیوں باند ہیں اس کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا تو یہ معاملہ مسائل ہیں اسی طرح بکھر روڑ پہ بہت سارے درخت لگائے گئے تھے وہ درخت بھی جو ہے نا کا استعمال درست انداز میں کرنا بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے آپ کے پاس اختیارات ہیں اختیارات کا درست استعمال یہ بھی ایک اہم ہے ایمان کی علامت ہے کہ آپ کوئی اختیار دیا گیا یہ آپ کا انتہان ہے اور یہ آپ کے پاس عوام کی امانت ہے اس میں سیاستدان اور بیوروکریسی دونوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ وسائل کا درست استعمال کر رہے ہیں ملک صاحب آتی ہے کہ اختیارات کا استعمال اور وسائل کا زیا یہ تو یہاں ایک بلکل مسکل وطیرہ ہے بیوروکریسی جو ہے جس کو ان کا جو جی چاہتا کرتے رہے ہیں حالی میں میں نے دیکھا ہے کہ تناب کالج میں تبدیلی آئی ہے کیوں وہ ایسے جو ان کی مرضی کے لوگ ہیں ان کو جناب ادھر ادھر کر دیا بھئی وہ ایک ادارہ ہے اس کے رولز ریگولیشن بننے چاہیے چاہیے تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان کا آپ خیال کریں میں بات کر دوں چونکہ اختیارات کا نجاز استعمال ہو رہا ہے تو شہر میں وسائل زیاہ ہو رہے ہیں اور یہ بیوروکریسی یہ اپنی مرضی سے چلا رہی ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میری مہدبان نے ریکویسٹ ہے مجودہ ڈی سی صاحب سے آخری بات آپ کی جاتے جاتے کر دوں تھوٹی سی بھائی ہے اپی ایل دو سو تیس دو ہزار تیس چل رہی ہے کب کی چل رہی ہے اپی ایل ہی ہے یہ پر اس پر بات کریں کہ آگے چلے بات یہ ہے کہ مجودہ ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ رولز ریگولیشن فالو کرتے ہوئے چناپ کالج کی حالات بہتر کریں وہاں پہ فنڈز کا زیاد نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ جو ہمارے شہر میں جتنے منصوبے ہوئے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جو منصوبے بنے ہیں ان کے کنٹینوٹی ہونی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالی کے سامنے بھی آپ جواب دیں ہیں اور عمام جو ہیں انشاءاللہ حالات بدل رہے ہیں تو عمام جو ہیں وہ بھی پوچھنے میں بالکل حق بجانتدار ہیں ہم نے ایرترائی بھیجی ہے لیکن ابھی تک ہمیں اس کا جواب ہی نہیں ملا انشاءاللہ تعالی جی اس پر مزید بھی بات کریں کہ چناپ کالج کی حالات کچھ معاملات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلے آئندہ اور آنے والے کسی پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے وہاں پر تباہل دیتے کر رہی ہیں اس کے بہت سارے معاملات پہلے بھی کچھ آئے ہیں اس پر دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے تفصیل سے بات کریں گے مجھے اور آئی صاحب کو عجاج دیجئے انشاءاللہ اگلے افتیار سے دوبارہ ایک نئے جھنگ کے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ